ضرورت ہے اب منانا ہی ہے کسی رات کو تو کس کو منانا ہے آپ کو مجھے منانے کے ایک ہی رات ہے جاگنے کے ایک ہی رات ہے ایک ہی رات سے مراد نام کے اعتبار سے راتیں زیادہ ہیں وہ کونسی ہے شب قدر جس کی فضیلت بھی ثابت ہے جس کی دعا بھی ثابت ہے فضیلت سور قدر پڑھ لیجئے اِنَّا اَنزَلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہنوں سے افضل ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةِ وَرُّ اُتَرْتِ اُسْرَاتِ فَرِشْتِ وَجِبْرَىٰ سَلَا تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةِ وَرُّ یہ لیلت القدر کی فضیلت اس میں پڑھنے والی ذکر یہ ذکر ہے جو ثابت ہے اللہ علیہ وسلم نے کہا کسرس سے پڑھو سب پڑھ سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد یاد رکھیں اس میں جاگنا ہے یہ جاگنے کیا سر بات یہ کب آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتائی گئی تھی لیکن بعد نے بھولا دی گئی آپ نے کہا رمضان میں تلاش کرو پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو پھر کہا کہ آخری عشرے کی تاخ آرڈ نائٹ میں تلاش کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معمول یہ تھا آپ پوری دس راتیں آخری عشرے کی جاک کر قدر کو تلاش کرتے اور اپنے گھر میں اپنی بیگمات کو اٹھاتے دس تک دیتے اور کہتے اٹھو ہو سکتا ہے آج قدر ہو اٹھو ہو سکتا ہے آج قدر ہو دیکھے تو منانا ہے تو قدر منائیے لیکن ہمارے پاس جب قدر آتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے ہے نا شابی قدر اگر منع بھی رہے لوگ آخری عشرہ جاگ بھی رہے تو کیسے جاگ رہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں گلف اغرہ میں اور اب میٹرو سٹیز بھی انڈیا میں جو بڑے بڑے ہو گئے اب تو گرمی کے دنوں میں رمضان ہے تو خدر آخری عشرہ منا تو رہے ہیں لیکن کام منا رہے ہیں شاپنگ مالز میں شاپنگ مالز میں یہ تو راتوں میں تو خریدنا ہے نا اور شابی قدر میں جو کپڑا لے لیا جاتا تو ہزار مہینوں کے کپڑے پھرنے کا سوا مل جاتا اس میں ایک ساتھ شابی قدر میں کپڑوں کی دکان شاپنگ ہیں لوگوں کی اکیس کی رات کو جا کے دیکھ کیا نا تیویس کی رات کو جا کے ایک بار کنفرمیشن کرنا کیے لینا نہیں لینا ہے پچیس کو رات کے جا کے آس پاس کی عورتوں کو لے جانا ہے تاکہ ان کو بتائے کہ میں یہ لے رہا تو لے لوں کیا پھر ستاویس کی رات کو جا کے خریدنا ہے پھر انتیس کی رات تک تو نڈھال ہو جاتا آدمی بھائی اور بھی کچھ آگیا بچہ کچھ آجوتے وغیرہ یہ باقیتوں اور جس دن عید ہے تو اس رات تو پوری رات جا کر پوری رات جا کر صبح بہوشی کی حالت میں جا کے نماز پڑھ کر آ کر پڑھ جانا ہے گھر میں مطلب سوتے پڑھے رہنا ہے پورا دن کیونکہ آج عید کا دن ہے یہ منانے کا دن ہے مطلب سونے کا دن ہے یہ ہمارے منانے کی طریقہ کپڑھے وغیرہ شاپنگ نہیں کرتے محضرت ان کا منانے کی طریقہ لگے ان کو ہر ایک نئے روز شہر میں کھلنے والی ایک نئی ریسٹورن میں جا کے اس دن کھانا کھانا ہے ایک کس کی رات یہاں کھائے تھے تو یاد ہو رہی دو چار سال تک پچیس کے رات کو توہاں گیرا تاب ان کھانے گئے تیکسیر نوال تیرا ست تاویس کی رات کوئی نمبر لگانا پڑا تھا شام میں عشاء کے بعد نمبر لگائے تو سہر سے پہلے تھوڑا سا مل گیا تھا کیوں وہ وہاں کے کباب مل گیا اللہ کا شکر تھا تو کتنا مشکل ہوتا ہے چونکہ اس دن وہ کباب نہیں کھا تو روزہ مکمل نہیں ہوتا ستاویس کا لہٰذا نمبر لگانا پڑا تواس پر کھڑا رہنا پڑا فلاں جگہ جانا پڑا مال اس سے نئی تقلیف کر کتنے مشکل سے فلاں ہوا یہ سا ہماری ہیں یہ ہے منانے کی بھیجا اس کو مناؤ اس میں جاغو اس میں عبادتیں کرو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذریعی ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جزا کلا